کہ پاکستان مسلمی قدون کی چیف ارگنائزر اور خود کو سیاست کی چیمپین کہنے والی مریم نواز شریف اس وقت پنجاب میں مشکلات سے دوچار ہو چکی ہیں میڈم ہماری آپ سے دس بس دستہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے گرائی ہیں آپ نے ہمیں اپروچ کیا ہے چائے پنی پیئے کھابے کھائیں اور ہمیں اجازت دیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تو جی چاہتا ہے مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران حان کی خلاف ہم کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر پھر ہم الیکشن جیتے ہیں ہم بھلے الیکٹیبلز ماضی میں رہے مگر اس وقت جو سینریو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمیدوار میٹر نہیں کرتا عمران حان اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ کھمبہ بھی الیکشن جیتے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محفظ گار بگا اور آپ دیکھیں 27 یوز ایچ ڈی اس وقت پنجاب سے ایک بڑی چوکات دینے والی خبر ہمارے سامنے آئی اور خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلمی قدون کی چیف ارگنائزر اور خود کو سیاست کی چینکین کہنے والی مریم نواز شریف اس وقت پنجاب میں مشکلات سے دوچار ہو چکی ہیں اور پنجاب میں الیکٹیبلز کی طرف سے انہیں کورا جواب دیا گیا ہے وہ الیکٹیبلز جو کہ پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی کوئی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے تو پاکستان کے ان چند الیکٹیبلز کو خرید لیا جاتا ہے ان کے ساتھ معاملات تیہ کر لیا جاتے ہیں اور پھر انہیں سامنے لاکر بٹھایا جاتا ہے اور وہ ہی اس سیاست کی جور توڑ کرتے ہیں وہ پیسے پہ بھکنے والے وہ موہرے اس وقت جواب دے چکے ہیں اور انہوں نے مریم نواز کو کہا کہ جب تک باؤ جی پاکستان نہیں آئیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا تب تک آپ سوچیں بھی نہ کہ ہم عمران حان کا مقابلہ کر پائیں گے آپ نے چودہ جماعتوں کا اتحاد کیا آپ لوگ اگٹھے ہوئے آپ لوگ انہیں سرطور کوششیں کی ریاستی مشینری عدلیہ ادارے ہر چیز کو اس کے حلاف استعمال کیا اسے عدالتوں کے چکر لگائے اسے سیکیورٹی رسک کے طور پر سامنے لیا گیا اس کے حلاف ہر طرح کا کان حد کنڈا جو ہے وہ استعمال کیا گیا اس پر گولیاں برسائیں گی مگر وہ بھاگا نہیں وہ یہاں سے ڈرا نہیں وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت یہ کہنا کہ آپ اسے ہرا دیں گے یہ بیجا ہے یہ فضول ہے یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو میڈم ہماری آپ سے دس بس دستہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے گرائی ہیں آپ نے ہمیں اپروچ کیا ہے چائے پنی پیئیں کھابے کھائیں اور ہمیں اجازت دیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تو جی چاہتا ہے مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران حان کی خلاف ہم کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر پھر ہم الیکشن جیت جائیں ہم بلے الیکٹیبلز ماضی میں رہے مگر اس وقت جو سینریو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی امیدوار میٹر نہیں کرتا عمران حان اگر کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ کھمبہ بھی الیکشن جیتے گا اور اسی طرح آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں پنجاب میں تمام وہ طاقتوار لوگ تمام وہ وڈیرے تمام وہ جاگردار تمام وہ ظالم تمام وہ جاپر جو کہ کبھی خود کو زمینی خدا سمجھتے تھے آج ایک معمولی سے بٹھان سے ڈار گئے ہیں عمران حان نے ان لوگوں کو گھٹرے ٹکوا دیئے اور وہ لوگ اس وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے سے بھی کترانے لگے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ایک کلب انہوں نے جوائن کیا تھا اس کلب سے اب چھٹی کی جائے اسے رزائن دیا جائے اور پھر یا تو ازاد امیدوار کے طور پر سامنے آیا جائے یا پھر عمران حان کی پیر تھوڑی کیے جائیں تاکہ وہ انہیں ٹکٹ جاری کرے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے یہ ایک ایسا سنیریو ہے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آئی تھی اور پنجاب میں اپنے امیدوار ان کے پاس مکمل ہی اپا رہے تھے کہ وہ انہیں انتہابات کے لیے چنے انہیں ٹکٹ دیں اور وہ الیکشن لڑکے پنجاب میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ منائے مگر درباری نے ایک ایسا پینترہ کھیلا کہ اس وقت نون لکھی اپنی کمر ٹوٹ چکی اور پی ٹی آئی کے لیے لا محلہ ایک ایسی سپیس بنی کہ اس میں اب عمران حان کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوگا اور وہ الیکشن لڑے گا اور وہ الیکشن جیت جائے گا کیونکہ حالات اس طرح بن چکے ہیں کہ عوام کے سر پر اس وقت عمران حان کا ایک جنون چڑھ چکا ہے ایک ایسا جنون جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایسا جنون جس سے آپ نکل بھی نہیں سکتے اور ایک ایسا جنون جسے آپ مات بھی نہیں دے سکتے چودہ جماعتوں کا اتخاب جو تھا انہوں نے ہر ہتکنڈہ استعمال کیا مگر عمران حان مائنس میں اس کا اور دوسری طرف اکیلا عمران حان اپنے ایک بیانیے کی بنا پر انہیں ایسا لتیڑ رہا ہے ایسا انہیں رگڑ رہا ہے انہیں ایسی چھترول کر رہا ہے کہ ان کے ویم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہو کیسے رہا ہے یہ جا کیدھر رہا ہے جبکہ ایک حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ آئندہ پنجاب اسمبلی کے جو انتحابات ہوئے ان میں جیتے گا وہی جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر امیدوار بن کے سامنے آئے گا اپنا ڈیر زیادہ خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی مسلمی قنون سے اظہار حمدردی کرتے رہیے گا اللہ آنے کے بعد